اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے جو مکڈونیے سے تعلق رکھتا ہے اور دوسری طرف جوہنے پی دوستو ہم جا رہے ہیں زیبرک پہ جو ایک بہت ہی خوبصورت سا جیل ہے اس جیل کو اس صوبے کا سمندر بھی مانا جاتا ہے بابا بایا سے سوچون دیتا موسیقی بائیں 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 موسیقی 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 اور یہ ساری کشتیاں جو ہے اس میں زیادہ اسی پرسن کشتیاں جو ہوتی ہیں وہ ساری پرائیوٹ ہوتی ہیں اور بیس پرسن جو ہوتی ہیں وہ یہاں پہ کرایا پہ دستیاب ہوتی ہیں لیکن اسی پرسن جو ہوتا ہے وہ سارے جو ہے نا وہ پرائیوٹ ہوتی ہیں لوگ کی اپنی ہوتی ہیں اب میں پہنچا ہوا ہوں بل کھل کنارے پر اور یہاں سے اس جیلکھا نظارہ بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے دوستو ساتھ میں یہ بات آپ لوگ بتا دوں کہ جرمن لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ سپورٹ کو پسند کرتے ہیں دوستو ساتھ میں آپ لوگ کرایتوں کو پسند کرتے ہیں میرے دوست اس سلام Grand Old Sun امیرے دفعہ جبانے دوست ہیں وہ موسیل品 اللہ اور آپ کو معاف کرتے ہیں السلام علیکم بابا اسلام علیکم بابا میرے گوی آپ کو found مطالعہ بات طرح آپ کے کنال distribution، اللہ ممک sophری克 اللہ من صلو οποی amazon بہت زمین abوم ، شروعوا ہے اسی طرح ہم گے اللہ تنت جن رہے ہم multim والدر ریل محبتíst اور ان کو مصور کے میرے تار بھی شورwolf محبت Schما Peeps ہم چکر لگا رہے تھے تو سوچا چھوٹی موٹی ویڈیو آپ لوگی بنایں اور ہمارے ساتھ رہی گیا ادھر بہت خوبصورت خوبصورت جگہ ہیں موسیقی 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 دوستو یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک ٹوریسٹ سٹی میں جو ہے نا ٹینس بال کیلئے بھی چھوٹا سی جگہ بنائی گی بلکہ یہاں پر فوٹبال کلب بھی ہے اور یہاں پر فوٹبال کے دو تین کلب ہے ایک نہیں دو تین کلب ہے لیکن یہ ایک ٹوریسٹ سٹی ہے بہت چھوٹی سی لیکن دوستو گاڑی پارکنگ کرتے وقت یہ نہیں بھولنا کہ یہاں کے پارک کے چارجز ہوتے ہیں اور وہ ادا کر کے اپنے گاڑی میں وہ رسید رکھے اپنے سوچ پورٹ پر کیونکہ اگر آپ یہاں گاڑی پارک کرتے ہیں بغیر کسی ٹھیکس چارجز کے تو پینتیسی اوروجرمانہ ہو جاتا ہے یہ ضرور یاد رکھنا بوئیس گوٹہ ریسٹوراند بوئیس گوٹہ ریسٹوراند باستو مالیدہ باستو مالیدہ باستو مالیدہ باستو مالیدہ باستو مالیدہ اپنی سیاحت کے لئے انہوں نے بہت ہی زبردست بڑی بڑی کشتیاں بنائی ہیں جیل کے اس طرف سے اس طرف لوگ کو لے جاتی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑی کشتی ہے اور اس کنارے کی طرف آ رہی ہے یہ یہاں پر مسافروں کو پھر نیچہ کرے گی اور یہ جو ہے نا یہاں پہ اس کا ایک سٹیشن بنایا ہوا ہے بہت سپیشل یہاں پہ یہ یہاں سے مسافروں دریں گے سیاحت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اس کشتیوں سے کتنی زیادہ تعداد میں کھڑی ہیں یہاں پر جیل کے کنارے ہم نے ایک کافی سے لطف اندوز ہوئے نوید بھائی کو دیکھیں کافی پی رہے ہیں اور قدیر بھائی بھی ساتھ میں ہیں اور یہ دیکھیں بالکل جیل کے کنارے پہ بہت ہی ایک خوبصورت سا نظارہ ہے یہاں پر یہاں پر بہت مزا آتا ہے دوستو جب اسمان میں سورج ہوتا ہے اور ساتھ میں تھوڑی ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے بڑا مزا آتا ہے یہاں پر دیکھیں نوید بھائی کتنا لطف اندوز ہو رہا اس موسم سے دوستو جرمنی کی گورنمنٹ سیاحت سے بہت بڑا پیسہ کماتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کشتیوں سے اور یہ کشتیاں جو ہے یہ ساری جو ہے تقریبا پرائیویٹ ہیں اور حکومت نے صرف ساحل بنایا ہے اور ایک سسٹم بنایا ہے جہاں سے یہ لوگ کشتی اندر کر دیتے ہیں لیکن حکومت اس کا بہت اچھا خاصا پیسہ کماتی ہے کیونکہ ادھر کشتی کھڑی کرنے کے لیے آپ لوگ کو مہینے کا ٹیکس مہینے کے جو ہے کرایا دینا پڑتا ہے اور معیشت سے جرمن گورنمنٹ ٹوریزم معیشت سے بہت بڑا پیسہ کماتی ہے اس کی ایک مثال آپ دیکھ رہے ہیں بلکل دوستو آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ والا یہ میرا جو قدیر دوست ہے میں نے اسے ایک بات سکھی ہے یہ بولتا ہے مجھے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کی دلوں کی محبت ہر ٹیم زندہ ہوگی ہے اور آپ لوگ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ سلطنت عثمانیہ کا باشندہ ہے جس طرح میں کٹر پٹھان چٹھان جیسا اسی طرح یہ بھی کٹر جو ہے نا سلطنت عثمانیہ کا باشندہ ہے جو میکڈونیا میں اس کا اطالق میکڈونیا سے ہے لیکن یہ جرمنی میں رہائش پدیر ہے دوستو مجھے تو اس پانی میں بہت زیادہ چھوٹی مچلیاں نظر آ رہی ہے اگر آپ کو نظر آ رہی ہو یا نہیں لیکن یہ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہاں کی حکومت اپنے جیلو کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے اور حتیٰ کہ اگر آپ فشنگ کریں گے تو اس کے لئے بھی آپ نے ایک کرس کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو فشنگ کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور جب بھی آپ فشنگ کریں گے تو آپ نے پہلے اس سے پہلے جو ہے نا اسی گمائندے میں اسی کینٹومنٹ میں جو ہے نا آپ نے آپ کو ریجسٹر کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو فشنگ کی اجازت ملتی ہے اور مجھے تو ابھی بہت بڑے بڑے فشنگ در نظر آئے ہیں بہت خوبصورت خوبصورت جو اپنے خوراک کی پیچھے جو ہے نا پھر رہے تھے ہیں اور دوستو ساتھ میں ٹو اریسٹن کے لئے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے جو ایک کرس کا نشان ہے اس طرح آپ نورمل معاشرے میں ایمبولنس ہوتے ہیں یا فائر برگیٹ کی گاڑی ہوتی ہے اس طرح جل میں یہ لوگ جو انہاں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں اور یہ ہر وقت یہاں پر چوک و چبند تیار کھڑے رہتے ہیں ابھی ہم دوبارہ گاڑی کی طرف آئے ہیں کیونکہ ہم نے بہت زیادہ گومیں اور بہت تھک گئے ہیں لیکن میں آپ لوگ کو تھوڑا اس طرح سے راستہ دکھاتا ہوں دیکھتے جائیے اس ساتھ میں موسیقی 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 تو دوستو آج آپ لوگوں نے دیکھا جرمنی کے بائرن سوبے کا سمندر اسے بائرن سوبے کا سمندر مانا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ آپ لوگوں نے یہاں کہ ٹوریزم نظام دیکھا کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں اتنا زیادہ سہولیات اگر ہمارے ملکوں میں اتنی سہولیات دی جائے تو ہمارے ملکوں میں بھی ٹوریزم آ سکتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے ملک کے اپنے لوگ جو ہیں ان کے پاس پیسہ ضائع کرنے کے لیے پیسہ لگانے کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے ملکوں میں سہولیات کام ہے جہاں پر خوبصورت خوبصورت جیل ہیں وہاں پر کوئی ہوتل وغیرہ نہیں ہے نہ وہاں پر کوئی اکٹیویٹیز ہے کہ لوگ جائیں اور وہاں پر اپنا ٹائم جو ہے نا وہ گزاریں لیکن ہماری ویڈیو کے ساتھ دیکھتے دیکھتے آپ لوگ شاید کسی حکومت کی کسی بھی ادارے کو اس ویڈیو کی پتہ چلے اور یہاں کی سیاحت کو دیکھیں اور اس سے کچھ نہ بجھ سیکھیں اور ہمارے ملکوں میں بھی جو ہے نا اسی طرح کے سہولیات فرام کریں تاکہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ آباد ہو سکے ہمارا معاشرہ جو نا وہ خوشحال ہو سکے کیونکہ جب ٹوریزم آئے گی تو اس سے پیسہ آئے گا ملک میں جب ملک میں پیسہ آتا ہے تو لوگوں میں جو ہے نا لوگ مالدار ہوتے ہیں وہ خوشحال ہوتے ہیں وہاں چوری کم ہوتی وہاں پر کرائم از اٹومیٹکلی کم ہو جاتے ہیں لیکن میرا مقصد آپ لوگ کو دنیا دکھانا لیکن ابھی تگر آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل دنیا دیکھو لائک نہیں کیا سسکرائب نہیں کیا اسے ضرور سسکرائب کریں اور انشاءاللہ ہم آنے والے وقتوں میں اسی جیل کے بہت ہی خوبصورت جگہ دکھائیں کیونکہ اس جیل کو سمندر مانا جاتا ہے اور اس سمندر میں اور بھی جو ہے نا جزیرے ہیں جیسا کہ عورتوں کا جزیرہ یا مردوں کا جزیرہ تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کو دیکھیں گے عورتوں کا جزیرہ یا مردوں کا جزیرہ دعا میں یاد رکھنا وہ فران بھئی کو نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی والسلام 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 علیکم دعا میں یاد رکھنا ضرور دعا میں یاد رکھنا ضرور